موسیقی 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 کہتے ہیں ہر مسلمان اور ہم بھی مسئیبتیں آ رہی ہیں ہاں ہاں آپ مسلمان ہیں تو آپ کی کو آزمایا جائے وہ کہا تھا کسی نے شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں جب آپ نے کہا ہے نا لا الہ الا اللہ تو پھر اب امتحان سے بھی گزرنا پڑے گا آپ کو امتحان دینا پڑے گا اور آپ ہی نہیں سب نے امتحانات دیئے میرے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا سب سے بڑے بڑے امتحانات میرے رکھے میرے محبوب کے سب سے بڑے امتحانات رہے لیکن حضور نے امتحانوں میں کیا کیا تاریخ قواہ ہے کسی نے پتھر مارے میرے حضور نے بدلے میں پتھر نہیں مارے کسی نے ستم کیے تو حضور نے بدعا نہیں کی مکہ سے نکالے گئے لیکن حضور نے کبھی بدعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے یہاں تک کہ تائف میں پتھر لگے حضور کے ہاتھ اٹھ گئے حال کیا تھا جوتیاں خون سے بھری ہیں پتن کپڑے خون سے شراب ہو رہے چہرے سے خون بہ رہا گئے لیکن ہاتھ اٹھے تو یہی کہا تھا مالک انہیں عذاب نہ دینا انہیں پخش دے مالک انہی کی نسل سے دین کی علم بردار پیدا فرما دے یہ ہمارے حوصلے ہیں یہ ہمارے معاملات ہیں ذرا سے انتحان آتا جائیں لوگ کو کلیجے پھٹ جاتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم پہ یہ ستم ہو رہا گئے ہم مسلمان ہیں ہم ستائے جا رہے گئے کہاں ہے اللہ کی مدد نہیں آتی کب آئے گی اللہ کی مدد اور بھائی امتحان کی گھڑیاں ہیں ان کو ذرا سبھل کے پار کرنا ہے جو امتحان میں پار ہو جاتا ہے امتحان پاس کر جاتا ہے سمجھنے نہ دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے کیسے کیسے آزمایا جاتا ہے یہی اللہ کے خلیل ہیں آپ کو کیسے آزمایا گیا چنگل میں رکھا گیا اللہ کے خلیل نے شبر کیا پھر کیا کیا گیا لوگوں نے بہت ستایا پریشان کیا آپ نے پتھوڑے لوگ دشمنی پہ امادہ ہو گئے یہاں تک کہ نعرے نمرود کو تیار کیا گیا آگ اتنی تیز تھی اتنی تیز تھی کہ پرندہ کوئی اوپر سے گزرتا تو وہ گر جایا کرتا تھا اور مر جاتا تھا اس کی تپش سے اللہ کو اکبر تاریخ کا یہ باگ پلٹ پہ چلیں اور تیکھتے چلیں جب اسی نمرود کی آگ میں ڈالنے کی باری آئی حضرت جبریل امین نے آکے کہا تھا ابراہیم رب کے خلیل ہو میں رب کی بارگاہ تک جاتا ہوں اگر کوئی ضرورت ہو تو بتائیں آپ منجنیک کے اندر رکھے ہوئے ہیں یہ نہیں کہا تھا جبریل کے کوئی سامنے آگ ہے میں منجنیک میں ہو کہا تھا کہ میں جانتا ہوں میرا رب بھی جانتا ہے مجھے کوئی ضرورت رکھی ہے کہا پھر اپنے رب ہی سے کہہ دو کہا جو سب جانتا کہ اس سے کہنے کی ضرورت کیا ہے جس میں وہ راضی ہے اس میں میں راضی ہوں یہ کہہ کہ آپ راضی ہو گئے جب نارے نمرود میں ڈالا گیا اللہ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی آپ نارے نمرود میں رکھیں باہر تشریف لے کر کے آئے اس کے بعد پھر آپ حضرت سارا کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں بہت رمبا واقعہ گئے بادشاہ نے پکڑا پھر اس کے بعد پدلے میں آپ کو حضرت حاجرہ بھی تحفے میں پیش کی گئی جب ایک پیٹا پیدا ہوا آپ کی محبت زیادہ ہو گئی فرشتے باتیں کرنے لگے مالک یہ طرح خلیل ہے تیرا دوست ہے لیکن اپنے پیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے رب نے فرمایا ابراقیم کا جی رب جلیل کہاں پیٹے کو اپنے آپ سے دور کر دو کہاں کیا کرنا ہے مالک کہاں ایسی فادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو حضرت ابراقیم خلیل اللہ نے پیٹے کو لیا آج وہاں لے کر کے آئے جہاں آج کعبہ موجود ہیں اس شمین پہ بیوی بچے کو لے کر کے آئے تاریخ کا یہ باپ پڑے سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا گئے بہت غور سے سننا پیارے اور جا کر کے بہن پیٹیوں کو بھی یہ باپ سنانا حضرت ابراقیم خلیل اللہ جب اس جنگل میں آئے جہاں پہ ترخت کا سایا تک نہیں تھا ہریالی تک نہیں تھی کالے پتھروں کی پہاڑی آگے دور تراز تک کوئی نگی گئے اللہ کے خلیل نے پیوی بچے کو جب چھوڑا گئے اور چھوڑ کے جانے لگے گئے حضرت حاجرہ نے دامن پکڑا ساتھ چلنے لگی گئے معرقین نے لکھا گئے تین بیر تک دامن پکڑ گئے حضرت حاجرہ چلی گئے اور یہ پوچھتی جا رہی تھی اللہ کے خلیل بتاتے تو جاؤ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو کوئی خطا ہو گئی ہے بتاؤ تو شکی کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو کیا بات ہے اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو یہ حضرت حاجرہ کہتے کہتے تین میر تک دوڑی گئے تاریخ کبھا ہے خدا کی قسم ایک چملہ بھی حضرت حاجرہ نے ناشکری کا نگی کہا تھا آج شوغر اگر بیوی کے پسند کے کپڑے نہ لاتا ہے تو پھر بیویاں بگڑ جایا کرتی گئے کہتی تمہارے گھر میں شکون نگی ملا گئے جب سے تمہارے گھر میں آئی ہو مجھے ملا کی کیا گئے اس طرح کے تانے دیا کرتی گئے اے میری بیٹی میری بہن کان کھول کے شل لینا تیری جنت تیرے شوہر کے قدموں میں رکھی گئی گئے تو لاکھ سجدے کر لے لاکھ نوافل پڑھ لے اگر تیرا شوہر تشن نراز ہے تو خیریت نگی گئے اگر تیرا شوہر دو پیسے کی چیز لے کے آتا گئے اس سے چہرہ پکاڑ کے بات نہ کر اس کا مسکرہ کے استقبال کرنا تو نگی جانتی گئے کہ تیرے شوق تو اتنے ہیں کہ شوہر کی کمائی اتنی نگی ہے لمبی لمبی لسٹیں بنا کے دی جاتی گئے مجھے سات ہزار کا جوڑا چاہیے آٹھ ہزار کا جوڑا چاہیے میری بہن تو کنیز فاطمہ زہرہ گئے تیرے لیے جنت میں محلات تیار کیے گئے ہیں جنت میں جنتی لباس تیرے لیے گئے ہیں فقط اتنا کرنا گئے تجھے اپنے شوہر کی رضا میں راضی رہنا گئے تو کون ہے تری اوقات کیا گئے نہ تو ولی کی بیٹی گئے نہ تو نبی کی بیٹی گئے نہ تو نبی کی بیوی گئے نہ تو ولی کی بیوی گئے تاریخ کا یہ باپ پرٹ کے تو دیکھو حضرت حاج رکھو اللہ کا خلیل چھوڑ کے جا رہا گئے جنگل میں چھوڑ کے جا رہا گئے گئے کوئی ترخت نگی گئے کوئی سایاں نگی گئے جنگل کی جنگل گئے تین میل تک دوڑی گئے دامن پکڑ کے دوڑ کے کہاں تھا خلیل یہ تو بتا کے جاؤ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو اتنی سی خجوریں اتنا سا پانی یہ کس کے سہارے گئے اللہ کے خلیل کی آپ تاریخ پڑھئے گا آگ میں ڈالے گئے گئے اللہ کے خلیل نہیں روئے گئے وطن چھوڑا گئے نگی روئے گئے نمرود کی فوج نے پیسا کیا گئے نہیں روئے گئے لیکن جب پیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے گئے گئے لوگ قیدیا کرتے ہیں میرے باپ کا رشتہ کی کیا گئے میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا گئے خیرت آنی چاہ گئے خدا کی قسم وہ خلیل جو نمرود کی آگ سے لگ پر کے نگی رویا وہ خلیل جو آگ میں ڈالا گیا تب آنسو نگی آئے دشمنوں نے پیچھا کیا تب نگی رویا لیکن آج جب پیٹے کو چھوڑ کے جا رہے گئے آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے گئے شریک حیات نے کہا تھا اللہ کے خلیل بتاتے تو جاؤ اس جنگل میں کیوں چھوڑ کے جا رہے گئے ہو اچھا یہ بتاؤ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے گئے ہو یا رب نے حکم دیا گئے اتنا سننا تھا اللہ کے خلیل نے کہا تھا حاجرہ پیاری شہز ہو جا بتا تو شکر اگر رب نے کسی کو ایسا پیٹا دیا ہو اور وہ بھی کوئی شروع عمر کا نہ ہو ستر سال کے عمر میں ملا ہو اور یو کی نگی جس کو دعاوں میں مانگا ہو سجدوں میں رو کے مانگا ہو تب جا کے اسماعیل سا پیٹا ملا ہو کیا ایسے پیٹے کو کوئی جنگل میں چھوڑ جائے گا اپنی مرضی سے چھوڑ کے جائے گا کہا حاجرہ یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے نگی جا رہا ہو بلکہ اپنے رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہا ہو حضرت عاجرہ نے اتنا سنا تبکل اللہ دیکھئے اللہ پہ بھروسہ دیکھئے اتنا سننا تھا دامن جھوڑا مسکرا کے کہتی گئے خلیل پہ ٹھہرو یہ پانی بھی لے جاؤ کچورے بھی لے جاؤ کہا کیا کرو گی کہا جس رب کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو وہی رب کھانا بھی دے دے گا پانی بھی دے دے اسے تبکل اللہ کہتے ہیں یہ رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا اسے سمجھنے کی کوشش کریں جو خلیل نعرے نمرود سے نہ رویا وہ بیٹے کی جدائی پہ رو دیا وہ بیٹے کو چھوڑ کے گھر رو دیا سوچ تو شاہی کیسے کہہ دیتے ہو میرا باپ پیار نہیں کرتا خدا کی قسم کھا کے کہتے ہو منڈی چلے جاؤ مارکیٹ چلے جاؤ جتنے مزدور تھیلے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا ان سے پوچھنا اس عمر میں کیا ضرورت تھی تنی کرمی میں کام کرنے کی صرف یہی کہے گا بچوں کا بیٹے بچوں کے لیے آئے ہو بچوں کی ضرورتیں ماں باپ کو موت تک لے جاتی ہیں اور اولاد کہتی ہے کیا کیا ہے میرے باپ نے کیا کیا ہے میرے باپ نے خدا کی قسم اگر تیرے حلق میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا گئے تو سب سے بڑا حسان کیا ہے تیرے باپ بہت بڑا حسان کیا ہے اور میں زیادہ تر نوجوان بیٹھیں آپ سے گزارش کر جاؤں آپ بھی کرام پر سے ایک دن فون آیا کہا گیا کہ مولانا ہمارے اببا کو سمجھائیے میں نے کہا بات کیا اس نے کہا رشتے نہیں ہو رہے ہمارے میں نے کہا وجہ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جو بھی رشتہ کرنے آتا وہ یہ پوچھتا ہے کہ تمہارا باپ کیا کرتا ہے یا میرے باپ سے مستاب کیا کرتے ہیں تو جب وہ کہتے ہیں ہم رکشہ چلاتے ہیں تو رشتے کرنے والے لوٹ کے چلے جاتے ہیں تو اس نے کہا ہمیں غیرت آ رہی ہے ہمارا باپ رکشہ چلا رہے ہیں میں نے کہا تھنڈے دماغ سے سوچ شام کو تیرا باپ آتا ہے تو کپڑے پسینے میں بھیگے ہوں گے کہا ہاں تو میں نے کہا اس کے تلوے چوما کر وہ پسینہ بہا کے کما کے لاتا ہے کسی کا خون بہا کے کما کے نہیں لاتا ہے ہماری دنیا کو ہو کیا گیا ہے ہمیں کروڑ پتی چاہیے چاہے دلال ہو رشوت کو اور ہو بیاز لینے والا ہو حرام کی دولت ہی کٹے کرنے والا ہو یہ چار چاند کب تک جب تک موت نہیں آ رہی ہے جس دن مرو گے تو یاد رکھنا غریب کے بھی قبر وہی بنتی ہے جہاں امیر کی بنتی ہے پھر اترانہ کس بات پر ہے نوجوانوں اپنے مزدور باپ کی عزت کرنا مزدور باپ کی عزت کرنا اس نے کم سے کم تمہیں حلال کے لقمیں کھلائے فرمایا گیا جو حرام کے لقمیں کھا کے پڑے گا جسم وہ جہنم کا ایدھن بنایا جائے کیا یہ احسان نہیں کیا باپ نے کہ انٹھے ڈھوتا رہا رکھ سے چلاتا رہا بوجھ اٹھاتا رہا لیکن کسی کے آنسو بہا کے پیسہ نہیں لایا کسی کا حق مار کے پیسہ نہیں لایا کسی کو ستا کے پیسہ نہیں لایا تجھے کیا پتا گئے لوگ کہتے مزدور کے گھر پیٹی نہیں دینی ہے میں کہتا ہوں اگر پیٹی دینی ہے تو مزدور کے گھر دے خدا کی قسم تری پیٹی کو جو عزت مزدور کے گھر مل سکتی ہے وہ دنیا کے دولتار کے گھر نہیں ملے گی کسی رشوت خور یا بیازوے کے گھر جا کر کے تری پیٹی کو وہ عزت نہیں ملے گی جو ایک مزدور کے گھر تری پیٹی کو عزت و شکون مل سکتا گئے فچھا یہ کہ آج ہم عزت ہم مزدور کو زلین سمجھتے گئے محبوب کی چوکٹ ہے ایک غریب سے ہاں بھی آئے آقا کریم کو سلام پیش کیا عرض کرتے گئے یا رسول اللہ آج معاشرہ بہت بگڑتا جا رہا ہے کیا بات ہے آقا ہم مزدور دپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے گئے ہماری مزدوری نہیں دی جاتی گئے لوگ پیسہ مار لیتے گئے آقا ہمیں کئی کئی تن تک دھکے دیے جاتے گئے میرے نبی نے اتنا سنا اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا مسافہ نہیں کرو گئے کہتے گئے یا رسول اللہ ہاتھ ایسے نقیقے جو آپ کے ہاتھ میں دیے جا سکے کیا بات ہے کہ آقا ان ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہوں ہاتھوں میں چھالے پڑے گئے پھٹے گئے کہاں آپ جیسے آپ کے گلاب جیسے ہاتھ کہاں میرے یہ سخت ہاتھ آقا خیرت آتی ہے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے میرے نبی نے اس کے ہاتھ دیکھے فرمایا اللہ ترے ہاتھوں کو پوسہ دے دو اتنا سننا تھا مزدور کی آنکھ میں آس ہوا جاتے گئے یا رسول اللہ آپ پوسے کی بات کرتے گئے یہاں مزدور کو پغل میں بٹھا کہ کوئی پانی نہیں پلاتا گئے یہاں ساتھ بٹھا کر کے کوئی ایک پلیٹ میں کانا نہیں کلاتا گئے آقا آپ ہیں کہ چومنے کی بات کر رہے گئے میرے نبی نے اتنا سنا فرماتے گئے خانی صرف نظام نہیں بنانا گئے بلکہ زمانے کو مزدور کی عزت بھی بتانی گئے آقا اے قریب نے جب مزدور کے ہاتھ کو بوشا دیا تب کہا آقا اتنی عزت فرمایا صرف عزت نہیں ایک قانون بھی بتا رہا ہوں جاؤ زمانے سے کہہ دینا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکنے سے پہلے دے دو کہا یہ عزت کس نے دی گئے تو بتا دینا یہ عزت مدینے والے مصطفیٰ نے آتا ہے ہم مزدور کا حکارت سے دیکھتے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا لو ایک عزت کا تاجور دے رہا ہوں حضور کون سا فرمایا جو محنت مشقت کر کے کمائے گا قیامت میں اللہ اسے اپنے حبیبوں کی صف میں جگہ آتا فرمائے تو کم سے کم اتنا خیال کریں نوجوانوں ہم تو اپنے باپ کی محنت کا خیال کریں اگر یہ دنیا والے ہمیں مزدور کا بیٹا کہتے ہیں تو کہنے دیں ہمیں اس باپ کی عزت کرنی ہے جس نے چوک میں کالیاں کھا کے مزدوری پہ تک کے اٹھا کے ہمیں پالا ہے تم سے تو کم سے کم اتنی توقع ہوگی اس باپ کو کہ کوئی عزت کرے نہ کرے میرا بیٹا تو عزت دے گا نا اگر وہی اولاد اسے زلیل کرنے لگے تو بتاؤ وہ جی کے کیا کرے گا کیا کرے گا وہ جی کے جب وہی اولاد اس سے کہتی ہو کہ تجھے ٹکلے ڈالنے سے بہتر ہے کتے کو ٹکلے ڈال دیا جائیں کیا کرے گا وہ باپ جی کے اسے ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا اسے ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا وہ روئے گا نہیں اپنی کم نصیبی پہ کیا وہ بھول گیا ہوگا ان دنوں کو جب تجھے گود میں اٹھا کے وہ کلی کلی پھرتا رہا مجھے بتاؤ تجھے سردیوں میں بخار آیا باپ نے سارے کمبل تجھے اڑائے وہ تھنڈی میں سٹر ٹکرتا ہوا منڈیوں کے کلیوں کے بزاروں کے ہاسپٹلوں کے چکر لگاتا رہا خود مر گیا لیکن بیٹے کو زندگی دیں گے لازم ہے ہر بیٹے پہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے اپنے ماں باپ کی عزت کرے اپنے تاریخ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے اپنے باپ سے آپ نے کیا کیا میرے لئے خدا کی قسم جتنا ایک باپ کر دیتا بیٹے کے لئے کوئی تمہارے لئے ہوتا نہ نہیں کر سکتا میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ایک باپ کو تولنے کے لئے نہ خدا کی قسم زندگیہ کم پڑ جائیں گی لیکن باپ کی مشقتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا آپ بھی جانتے ہیں ایک آدمی کو اپنا پیٹ پننے میں کتنی مشکل آسکتی کوئی مشکل بات ہے ایک آدمی کو پیٹ پنن کوئی مشکل بات نہیں اور کوئی مشقت بھی نہیں اکیلا بندہ ابھی کے گزارے کر لیتا ہے لیکن دنیا برکی سہوتیں باپ اولاد کے لئے اٹھاتا ہے اولاد کے لئے اٹھاتا ہے بیٹا پیدا ہو دو میٹھا تخشیم کرتا ہے جوان ہو جائے تو نکاح کی تیاریاں کرتا ہے آپ دیکھیں نا ماسٹر عرفان صاحب انہوں نے اتنا خرج کیا میں کہتا ہوں کہ اگر اور ان کا بیٹا نہ ان کی دوا کے لئے صرف اتنا خرج کر دے نہ جتنا آج انہوں نے کیا اپنے بچوں کے لئے تو شاید بڑے سکھی رہیں گے لیکن ہم بھول جاتے ہیں ہم اپنے باپ کی دولت کو اپنی سمجھتے ہیں لیکن اپنی دولت کو باپ کی دولت نہیں سمجھتے ہیں یہ کڑوی سچا ہے جو باپ کماتا رہا ہے تم اپنی مرزی سے فر فر یاروں میں اڑاتے رہے فر فر اڑاتے رہے اب آج میرا بڑے ہے اب آج میں پاس ہوں یاروں کو پاٹی دینی وہ کیسے کماتا رہا ہے اس نے تم سے نہیں بتایا جو تم مانگتے رہے وہ دیتا رہا ہے اس نے بڑا آبے میں اتنا کہا تبیٹے کھانسی بڑ گئی ہے تم نے مو بگاڑ کے کہا تمہارے خرچے اٹھاؤں یا اولاد کے خرچے اٹھاؤں لوگ کہتے ہیں باپ اس دن مرا جس دن سانسے رکھی میں کہتا ہوں نہیں یہ تو اس دن مر گیا تھا جس دن بیٹے نے ہاتھ روک رہی تھا اسی دن باپ مر گیا تھا خدا رہا بدلو اپنے آپ کو اپنے باپ کی عزت کیا کرو اور دنیا میں تمہارے باپ کو کوئی عزت نہیں دیتا تم عزت دے کے بتاؤ کہ تم کسی کی نظر میں زلیل ہوگا لیکن میری نظر میں تیری صدق بادسہ سزا ہے